اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آر ایک ورل کیسے ہیں آپ آج ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں میں کیونکہ گاؤں میں ابھی یہ سیزن چڑھ رہا ہے یہ اپروٹم کا سیزن ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے اپروٹ مطلب درفتوں سے کیسے اتارے جاتے ہیں اور مطلب کس طرح چھن کے علاوہ کر کے پچھل کا نکال کے پھر وہ مطلب پھانے کے قابل ہوتے ہیں اس گاؤں میں اس کے عادے راستے میں یہ پٹکا آتا ہے اس ٹائم ہم کھڑے ہیں پٹکے کے جو پٹکا آزاد کشمیر بننے سے پہلے جو پل تھا نا اس پٹکے میں ہم اس ٹائم اس پل پہ کھڑے ہیں تو آپ میرے پیشے ویو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم آپ اس پل کی علاوہ دکھائیں گے اس پل کے کتنے علاج خراب ہیں تو جی یہ جو پرانے پل تھے یہ بالکل اس طرح ہوتے تھے نا پھٹے رکھ کے ان کے اوپر سائیڈوں پہ لوہا تو درمیان میں پھٹے تو ہم پھٹے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پل دکھاتے ہیں اس کی کیا حالات ہیں تو یہ پل دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا آپ دیکھیں سٹرکچر یہ تقریباً اس پل کو ساتھ ستر سال سے زیادہ ہو گیا تو پل دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آپ ان سراخوں میں سے نیچے دریائی نظر آ رہے دیکھیں آپ کتنے کتنے سراخ ہیں اس پل کا بڑا برا حال ہے جی یہ دیکھیں آپ تو یہ آپ چلو کے ساتھ ساتھ آپ کو آواز آئے گی اور یہ پٹکے کا بزار ہے اور وہ جو سامنے وہ نیا پل بنوایا ہے اب یہ بس اس کے پر گاڑی شاڑی نہیں آتی بس بائک آیا تو بس لوگ پیدل چلنے کے لیے باقی اس پل میں گاڑی شاڑی نہیں آتی گاڑیوں در سے آتی ہیں تو اب بس نکر رہے ہیں کیونکہ ہم نے آگے پہنچنا بھی یہ لیٹ ہو رہے ہیں تو پٹکے بازار میں جو گراؤنڈ ہے نا ادھر یہ رانی سرکس بھی لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی میلا یہ آگیا موت کا خوبہ وہ آگے بڑے چھولے ہیں یہ رانی سرکس فالے ساتھ یہ دیکھیں تو پٹکے سے تھوڑا سا اوپر ایک جگہ ہے منڈل اس جگہ کا نام ہے منڈل پل پہ کھڑے ہیں کیونکہ اس جگہ پہ تھوڑی ہم نے ریکارڈنگ کرنی تھی اپنا جو گانا ہم بنا رہے ہیں مدب گانا اپنا نہیں ہے مدب گانے اس گانے کی ویڈیو ہم نے یہاں پہ تھوڑا بہت شوٹ کرنی ہے اس کے بعد تھوڑی وہ گاؤں میں کرنی ہے ساتھ میں نے بولا چلو بھی بنا لیتے ہیں آپ کو یہ بھی دکھائیں گے تو ابھی بس گاؤں جائیں گے کیونکہ لیٹ ہو رہے ہیں تو ساتھ ہوڑی وہ شوٹیں گے تو ابھی گاؤں جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تقریبا ایک گھٹا ہم بائی کا سفر کی ابھی بلکل تھکے ہیں اور بائیک بھی گرم ہو گئے آپ نے بولا تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں ابھی بائیک بھی تھنڈ ہو جائے گا کیونکہ آگے ساری چھوڑائی ہے اور اس لیے بائیک بھی تھنڈ ہونا بڑا ضروری ہے اور ہمارے بھی تھوڑی ٹانگوں میں درد ہو گئے کیونکہ بائیک پہ بیٹھنے کی تو عادت نہیں ہے تو ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے پھر آپ کو دکھاؤں گا ہمیں اپنا گاؤں کیسا ہے آپ یہ موسم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پیچھے بلکل تھنڈا موسم ہے یہاں پہ شکر ہے میں جیکٹ لگا کے آگیا تھا یہاں پہ موسم ایسا ہی ہوتا ہے ابھی بارش لگ جائے گی تو بہت زیادہ تھنڈ ہو جائے گی یہاں پہ تو میرے پیچھے بیو دیکھیں آپ کتنا پہ آ رہا ہے تقریبا یہاں سے ہمارے دس میں ٹوڑ لگ جائیں گے پہنچ جائیں گے تو موسم بھی دیکھیں آپ وہ پیچھے دیکھو موسم بلکل خراب ہو گیا بارش کی اسی ٹائم بلکل تھے میں پہلے جیکٹ لگا کے آگیا تھا یہ نیچے کر کر کھے رہے ہیں بچے ہم نے ان کو آ رایا تھا ہماری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی پریکٹس کر رہے ہیں تو اب ہم پہنچ گئے ہیں کاؤں میں پہلے آ جاتی ہیں کاؤں میں چلو آپ کاؤں پہ دعا کرتے ہیں جائے تو آپ کی کاؤں ابھی شہم ہم نجا انس اس کو کہے کہتے ہیں اس کو مکہی میں اسے اب ہم مکہی میں یہ دیکھیں آپ لگے میں ساتھ ان کے سلٹیاں سلٹیاں انہ سلٹیاں کہتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اکھروٹ لینے اتارنے مدد درختوں سے یہاں پہ پڑا سمل کے چکنا پڑتا ہے کہ کوئی باندہ گر دی سکتا ہے تو اب ہم پہنچ گئے ہیں اکھروٹ پر درخت کے نیچے پل کو یہ توڑا توڑے میں بڑھنا ہے جہاں جہاں اور پھر اٹھا کے تو بس غائے بجھا یہ نیچے دیکھنا کتنے ڈیرڈر پڑھے ہیں یہ یہ دے یہ اکھروٹ ہیں سارے ان کو اٹھاؤ یہ دے اکھروٹ یہ بھی اکھروٹ ہیں توڑے کھولو یہ تو دو میڑی کھولو ہم چلو ایک ایک توڑا پکڑو جت ہو جت ہو جت ہو پھر یہ نیچے گرتے ہیں یہاں سے اور پھر اٹھائے لئے جاتے ہیں چلو ہم چلو یہ دیکھیں ابھی یہ ایک منٹ میں اتنے زیادہ افروٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے افروٹ ڈیرڈ لگتا ہے اب بچے اتار کے تو بس ہم نے کہہ کرنا توڑوں میں بھرنے یہ کبھی کبھی سر پہ بھی لگتے ہیں کبھی کبھی سر پہ بھی لگتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ 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 лы اللہ